ہماری یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت میں آپ کا دوست رویہ گوگنا سال دوہجار بیس دوستو کافی مشکلوں اور چنوٹیوں سے بھرا رہا پوری دنیا سال دوہجار بیس کے شروع ہوتے ہی کرونا ہماری سے جوشتی رہی اب کچھ ہی دنوں بعد نئے سال دوہجار اکیس کا آگاز ہونے والا ہے نیا سال آنے پر ہر کسی کے مند میں یا جاننے کی اچھا ہوتے ہی ہے کہ اس کیا فیوچر نئے سال میں کیسا رہنے والا ہے دراصل نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ نئی طرح کی چنوٹیاں بھی لاتا ہے جہاں آنے والے نئے سال میں نئی اچھاؤں کے پورا ہونے کی امیدیں رہتی ہیں تو وہیں سال میں ترہ ترہ کی چنوٹیوں سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہر ایک وقتی پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھتا دوستو نئے سال کو لے کر ہر وقتی کے مند میں کئی طرح کے سوال آتے ہیں جیسے کی نئے سال میں اس کا کیارئر بینس آرتک ستی پروار وباہک جیون اور صحت کیسی رہ گی اس کے علاوہ نئے سال میں بھاگیا ساتھ دے گا یا نیا سال کٹنائیوں اور چنوٹیوں سے لڑتے ہوئے بیٹے گا ان سبی سوالوں کے جواب اور فیوچر کی سفل روجناوں کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے سال کا وارشک راشی فل کافی مدد کرتا ہے دوستو آج ہم چرچہ کریں گے آنے والا سال دوہجار اکیس کنیا لگن راشی والوں کے لیے کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے مددوں سے کہنا چاہوں گا خاص کر ان دوستوں سے جو پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلیڈ کریں یوٹیوب پر چاہے وہ ویدک اسٹرالجی سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کے پی اسٹرالجی سے آپ اسے مس نہ کریں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یدی آپ کی بھی کوئی قویری ہو تو آپ دیو ہوئے ورس اپ نمبر پر ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں لیکن فیس جو ہے وہ اپلی کیبل رہے گی چلے بات کرتے ہیں کنیا لگن راشی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے سال دوہجار اکیس سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے سب بھاو کی کنیا راشی کے سوامی گرہ بودھ ہیں اس راشی کے جاتک بہت ہی مہنتی اور دھیرہشیل ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے جیون میں پرورتنوں سے نہیں گھبراتے اور پرستکیوں کے انسار ہی خود کو ڈھال لیتے ہیں دوستہ یہ لوگ چھوٹی سے چھوٹی جانکاری کو بھی اپنے دھیان میں رکھتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے لیے دل سے سوچنے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا سبھاو بھاوک بھی مانا جاتا ہے ان کی لائف سے جڑا ہر ایک انسان ان کے لیے خاص ہوتا ہے گریب اور جرورتمند لوگوں کی مدد کرنا انہیں اچھا لگتا ہے پیار کی بات کریں تو پیار شبد میں انہیں کافی بھروسہ ہوتا ہے یہ اپنے پارٹنر کو ہر طرح سے کچھ رکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنے پارٹنر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان کیلئے بھی یہ کافی کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس راشی کے جاتے اچھے لائف پارٹنر اور اچھے پریمی صد ہوتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوہجر اکیس میں دوستو آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہیلتھ کی بات کریں تو اس سال آپ کی ہیلتھ عام طور پر ٹھیک ہی رہے گی کیونکہ آپ کے لگن راشی کے تھارڈ بھاو میں چھایا گرہ کےتو آپ کے ساحس اور حمد میں وریدی رکھے گا اس کے ساتھ ہی سال کے مدیہ میں گروہ برسپتی اپریل میں آپ کے لگن راشی سے سکھ تباو جو کی بماری کا بہاو ہے اس میں انٹر کریں گے جس کے چلتے آپ کو پندرہ دسمبر تک ہیلتھ کے لحاظ سے تھوڑا سا سابدن رہنا ہوا جس کرنے کچھ لوگوں کو شگر کی سمجھ سے یا یورنری پرولم جو ہے وہ ابر سکتی ہے ویسے تو عام طور پر ہیلتھ ٹھیک ہی رہے گی لیکن پھر بھی آپ کو وشیش شروع سے اپریل اگست ستمبر کے مہینے میں اپنی ہیلتھ کے پرتی سچیت رہنا ہوگا کیونکہ آپ کے لگنیش بدھ کا گوچر ان مہینوں میں ایرتھ اور ٹویلتھ بھاو میں ہوگا آپ کے چاٹ امسار اس لیے ان مہینوں میں اپنا دھیان رکھیں اور خود کو بیکار کا تناف دینے سے پرہیج کریں بات کر لیتے ہیں آپ کی فیملی لائف کے بارے میں کنیا لگن راشی والے جاتوں کا پروارک جیون اس سال ملے جلے پرنام لے کر آنے والا ہے کیونکہ جہاں سال کی شروعات آپ کے لیے تھوڑی کمجور رہے گی وہیں سال کے مدیہ میں ٹھیک ٹھاک اور سال کے لاسٹ میں آپ کے لیے اچھے ریزرٹ لے کر آ رہا ہے دوستو اپریل دوہجر اکی سے ستمبر دوہجر اکی کے بیچ پروارک سمپتی سے جڑے کئی ویواد ابر سکتے ہیں جن کی وجہ سے پروار میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہونے کا سنکیت مل رہا دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کے فناس کے بارے میں اس سال کی شروعات میں آپ کی آرثک ستیتی تھوڑی کمجور رہنے والی ہے دوستو اس کے بعد دھیرے دھیرے سودار ہوتا جائے گا اور منگل کے آپ کے لگن راشی سے ایڑت بھاو میں کوچر کرنے سے کچھ گپت طریقوں سے آمدن آنے کی سمبھاونا بن رہی ہے اس کے ساتھ ہی راہو آپ کے لگن راشی میں رہتے ہوئے اور 27 جنوری 2021 کے بعد چندرے کے نقشتر پر گوچر کرتے ہوئے اچانک سے دھن کی آواز آئی لگی رہے گی جس سے آپ کی آرثک ستیتی مجبوط رہے گی لیکن ساتھی اپریل سے ستمبر کے مہینے کے بیج آپ کے کئی طرح کے خرچوں کے یوگ بنیں گے جس کے چلتے آپ کا کافی دھن خرچ ہو سکتا ہے جس سے آرثک ستیتی تھوڑی سی ڈاماڈول ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے بعد کا سامن کافی اچھا رہے گا اور دھن کے معاملے میں آپ کو جو بھاگ گیا ہے آپ کا پورا ساتھ دے گا کولی ملاکت جنوری اور دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے جبکہ اس کے علاوہ مئی کے مہینے میں بھی آپ کو دھن سے جڑے کچھ شب موقع ملیں گے بات کر لیتے ہیں آپ کے میریڈ لائف اور سنتان کے بارے میں دوستو میریڈ لائف کی بات کرنا تو شادی شودہ جاتکوں کے لیے سال 21 ٹھیک ٹھاکی رہے گا لیکن جن بھی جاتکوں کا جیون ساتھی کوئی کام کاج کرتا ہے جوب میں ہو تو ان کے لیے جیون ساتھی کو سال کے شراتی تین مہینے اور ستمبر سے نومبر کے دوران جبردہ سفلتا ملے گی آرثک جس سے آپ کو بھی آرثک لاپ کے یوگ بنے گی حالانکہ اس کے بعد کا سمیں اور اس سے بیچ کا سمیں جو ہوگا وہ تھوڑا پرشان کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جیون ساتھی کو کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ پرولم بھی ابر سکتی ہے دوستو ان میریڈ جاتکوں کے لیے جنوری سے اپریل تک کا سمیں سب سے اچھا رہنے والا ہے آپ کو اپنے جیون میں کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جس کے بعد ستمبر سے نومبر کے بیچ میں آپ کے شادی کے بندن میں بندنے کے یوگ بنے گا دوستو سنتان پکش کی بات کریں تو جنوری فروری مئی جولائی اور کتوبر کا مہینہ سب سے اچھا رہے گا کیونکہ اس دوران انہیں بھاگیا کا ساتھ ملے گا جس سے وہ جس بھی فیلڈ میں ہوں گے اس میں اچھا پروفارم کر سفلتا ان کو ملے گی یدی آپ کی سنتان بھی ویوہ کے یوگے ہیں تو اس سال ان کے ویوہ کے یوگ بن سکتے ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کے کیریئر کی پورے سال شنی دیو آپ کے لگن راشی سے ففت بھاپ میں ہوں گے جس کے چلتے آپ بیچ بیچ میں اپنی نوکری بدلیں پر جور دیتے دکھائی دیں گے وشیش طور پر اپریل سے ستمبر کے بیچ آپ اپنی پرانی نوکری کو چھوڑ کر نئی نوکری جوائن کرنے کا بڑا فیانسلہ لے سکتے ہیں وہیں کچھ لوگوں کو ستمبر سے نومبر کے بیچ اپنی پرانی نوکری پر دوبارہ بھلایا جا سکتا ہے سال کے انت میں یعنی 20 نومبر کے بعد سے ان کے لیے نئی نوکری میں کئی بہتر موقع آنے کے یوگ بن رہے ہیں دوستو کیارئر کے لحاظ سے آپ کے لیے جنوری مارچ مائی کے مہینے کافی بہتر رہیں گے مائی کے شروع میں کچھ لوگوں کو من چاہا ٹرانسور مل سکتا ہے یدی آپ وپار میں ہیں تو چھے اپریل تک کا سمیں وپاریوں کے لیے بے حد اچھا رہے گا اپریل سے پندرہ ستمبر تک آپ کو بے حد سو سمجھ کر ڈیسیجن لینے ہوگے کسی اکسپرٹ کی سلال لے لیں اس کے بعد ستیتیوں میں صدہار آنے لگے گا پندرہ ستمبر سے بیس نومبر کے بیچ کوئی اچھا سودا آپ کے ہاتھ لگ سکتا ہے سال کے لاسٹ میں خاص طور سے بیس نومبر کے بعد اگر سمبب ہو تو اکیلے ہی وپار کریں آپ کے لیے اچھا رہے گا بات کر لیتے ہیں شکشا کی سال بھر آپ کے لگن راشی سے فیفت بھاب میں شنی گوچر کرتے ہوئے سٹوڈنٹ کو پرشانی دیں گے آپ کو پہلے سے ادھک کٹھین محنت کرنی ہوگی تب ہی آپ کو محنت کے پرنام مل سکیں گے نہیں تو دکھتے آ سکتی ہیں دوستو سٹوڈنٹ کا من سٹڈی میں کم لگے گا جس کی وجہ سے آپ کی سٹڈی میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے سٹوڈنٹ کو بھی اچھی سفلتہ پرابط کرنے کے لیے پورا جور لگانا پڑے گا تب ہی جا کر کچھ سفلتہ ملے گی فورا جا کر سٹڈی کرنے کی سوچ رہے جاتکوں کو مائی اگست کا مہنہ بیسٹ رہے گا پولیٹکس سوچل سرویس انفرومیشن ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹ کو اچھے رزلٹ ملنے کے یوگ بنتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو تو دوستو یہ تھی جان کری کنیا راشی لگن والوں کے لیے کیسا رہے گا آنے والا سال دوہجر اکیس چرچہ اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست مکتر بھی اس چرچہ سے لب اٹھا سکیں ملتے ہیں ایک اور نئی جان کرو گئے ہو لے کر تب تک کی دوستو نوشکار